موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیس سلام علیکم کیسے ہیں آپ اور امید ہے کہ خیر و آفیت سے ہوں گے اور یہاں پر جو ہے میں کیا بنا رہی ہوں میں بند کو بھی کا اچار بنا رہی ہوں کیونکہ یہ میں ایک ریسپی بنا رہی ہوں ڈائٹنگ کے لئے یہ میں نے بند کو بھی اس طرح کاٹ لی تھی اور پھر میں نے نمک ہلکہ سا نمک ڈال کے پانی بوائل کیا اور بند کو بھی یہ جو جار ہوتے ہیں جیم والے ان کے اندر ڈال کر تو جب وہ پانی نیم گرم ہو گیا تو وہ پانی ڈال دیا اور دونوں جاروں میں ایک ایک چمچ سرکا بھی میں نے ڈالا تھا یہ اچھا بن جاتا ہے مزے کا بن جاتا ہے جب آپ چنے اور باقی کے کچن کی جو حالت ہے وہ تو آپ کو نظر آئی رہی ہوگی اس کو آپ نے اگنور کر دینا ہے یہ پانی زیادہ ہو گیا ہے تو میں نے سوچا اس کو گرا دیتی ہوں کیونکہ یہ میرے پاس وہ اکلوتا بھانڈا ہے جو بڑا بھی ہے اور اس کے اندر میں نے اب آٹا گھوندنا ہے اچھا جی تو میں یہاں پہ آپ کو بتاتے چلوں کہ میں بھی ایسی ہی جو ہم میڈل کلاس فیملیز ہوتی ہیں ہم میں یہ ڈائٹنگ شائٹنگ اور ویٹ لوز کرنا نا ایک مطلب خود سے تو کیا جنگ ہوگی یہ بقاعدہ جنگ ہوتی ہے ہماری اپنی خاندان سے کہ ہم ایک عجیب سے مطلب وہ سرکمسٹانسز میں آ جاتے ہیں کہ اگر آپ روٹی نہیں کھاتے تو آپ کے گھر والے کہتے تھوڑی جی تکھالا کھالا چل کوئی گال نہیں پوراک روٹی نہ کی ہون لگا اور اگر آپ دو دن روٹی چھوڑ کے تو تیسرے دن آتی روٹی کھالو تو آپ کے آگے سے روٹی اٹھا لیتے ہیں یہ کہا کہ تو تا ڈائٹنگ دے ہیں یہ کہاں جی جائے ڈائٹنگ ہے جہاں ہر سارا کچھ کھائی جانا کھائی جانا اور اگر آپ اپنے لئے شامی فرائی کر لو تو پھر بھی وہ کہتے ہیں تلیاں ہوئی ہیں چیزاں کہنے کیا وہ کہ ڈائٹنگ دے وچوا اور مذہب وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ پروٹین ہے پروٹین کاربوائیڈریٹ یا فیٹس اس طرح کا فینومینا جو ہوتا ہے نا یہ میڈل کلاس لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ان کو بس یہی بتا ہوتا ہے کہ سالنگ پکانا تے روٹی کھانی اور اسی مطلب سالنگ کو ہی آپ نے اسی روٹی کو آپ نے ادھر ادھر کرتا ہے اپنے وہ ڈائٹنگ کرنی ہوتی ہے اور ایک میں آپ کو بات بتا دوں یہ جو ڈائٹنگ ہوتی ہے نا یہ بیسیکلی آپ کے سبر کا امتحان ہوتا ہے کیونکہ آپ کے گھر میں گھر والوں میں سے کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا اور وہ کیا ہوتے ہیں ادھر سے آپ ڈائٹنگ سٹارٹ کر دو نا نیکسٹ ڈے وہ کیا کرتے ہیں بریانے بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اگر آپ اپنے لئے چکن منگوالو تو اگلے دن اس چکن کا علو ڈال کے سالنگ بنا لیتے ہیں اور اگر آپ چنے بوائل کر کے رکھ لو یا لو بیا وغیرہ رکھ لو اور نیکسٹ انڈے آپ وہ جو چنے ہوتے ہیں وہ چاولوں میں ڈال کے تو چاول پکا لیں گے نہیں تو وہ چنے ڈال کے تو سالنگ بنا لیتے ہیں اور اگر آپ شامی بنا کے فرائی کر لو تو روز دوپیر کو بھولو جو باقی سارا گھر ہے وہ شامیہ فرائی کر کے کھانے لگ جاتا ہے اور اگر اسی طرح آپ مطلب ان کو شرکلی کہہ لو نا کہ چنے میں نے بوائل کر کے رکھے ہیں یہ میں نے چنہ چارٹ بنا کے کھانی ہیں تو آپ میں سے کوئی اس کو نہ کھائے تو اگلے دن وہ چنہ چارٹ تو بنا لیتے ہیں لیکن وہ سارے چنے ڈال کے واوہ سارے علو ڈال کے اور کھٹی میٹھی املی کی چٹنی ڈال کے سارے ٹبر کے لیے چنہ چارٹ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اگر آپ کسی قسم کا احتجاج کرو تو آگے سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ اسی کھالانگے تھے تیرے ٹیٹھے پیڑھن دیئے اور آپ یقین کرے اور جب بھی آپ مطلب تھوڑا سا موٹیویٹ ہوتے ہو تو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے والے سب سے بڑے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے گھر والے ہوتے ہیں آپ ان کو گھوم بھو ان کے دکھاتے رو نا کہ دیکھی میں پتلی ہو رہی میں پتلی ہو رہی تو وہ بہت بڑا سا اور گندہ سا مو بنا کے کہہ دیں کہ نہیں پورانی اگر نالو تیرا وزن پورا وادی گیا نے اچھا جی تو اور یقین کریں یہ بدا نہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن میں نے یہ بہت فیس کیا اس بات کو تو یہاں پر میں یہ سوپ بنا رہی تھی اس میں میں نے پانی میں چکن ڈالا ہے نمک ڈالا ہے اور یہ میں نے دارچینی اور ایک بڑی لائچی ڈال لی ہے یہ مزے کا سوپ بنا تھا اور تھوڑے سے تین چار میں نے لونگ ڈال لی تھے اس میں اور کیا ڈالا تھا ہاں اگر آپ اس میں کٹی ہوئی کالی مرچن ڈال لوگے تو یہ اس کا رنگ کلا کلا ہو جائے گا لیکن یہ میں نے ثابت ہی ڈال لی تھی ثابت ڈالنے سے یہ ہو گیا تھا کہ یہ جو سوپ تھا یہ بہت زیادہ تکھا نہیں بنا تھا تھوڑا سا ایک پیاز ڈال لیا تھا اور دو تین میں میں نے اس میں جوے ڈال لی تھے لیسن کے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ پکایا تھا مطلب ساتھ میں میں نے یہ ہانڈی رکھی ہوئی تھی یہ پکنا شروع ہو گیا تھا پکنے کے بعد جب یہ بائل ہونے لگ جائے اس کے بعد اس کو پندرہ منٹ آپ نے پکانا ہے ساتھ میں نے یہ ہانڈی رکھی ہوئی تھی تو جب تک میں نے یہ سالن بھونا تھا تب تک میں اس کو پکاتی رہی تھی اچھے سے اچھا تو بس یہ جو ہے یہ بہت پہلے مجھے جب میں نے سوپ کی رسپ مجھے کبھی بھی سوپ جو ہیں وہ اچھے نہیں لگتے تو مجھے لیکن جب یہ مجھے میری کلیگ نے دیا تھا پینے کے لیے مطلب وہ میرے لیے بنا کے لائی تھی تو مجھے یہ اچھا لگا تھا پھر میں نے سوچا تھا میں خود بھی بناوں گی اور یہ بہت زیادہ فیلنگ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ وہ نہیں ہوتا مجھے آپ کو ایزا نہیں ہے کہ آپ کو اچھا نہ لگے یہ میں نے چینے رکھے ہوئے ہیں بھنے ہوئے اور یہ میں سکول ساتھ لے کے جاتی ہوں اور یہ بھی اگر آپ اپنے گھر میں لے ہونا تو یقین کرے آدھے سے زیادہ آپ کے گھر والے چلتے پھر سے اس کے پھکے مار جاتے ہیں یہ اسپ گولڈ رکھا ہوا ہے اسپ گولڈ میں ڈیلی ایک چمچ پانی میں یا دودھ میں ڈال کے پی لیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کونسٹیپیشن نہیں ہوتی تو اچھا میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ سوپ مجھے اتنا فیلنگ لگا تھا کہ میں نے جب یہ رات کو ڈینر میں پیا تھا تو صبح تک مجھے بالکل بھی بھوک نہیں لگی ہوئی تھی ورنہ عام حالات میں مجھے نا رات کو لیٹ ہو جاتی ہوں سونے میں تو پھر رات کو مجھے بھوک لگتی ہے اور جب مجھے رات کو بھوک لگتی ہے تو پھر میں گلاس میں ایک گلاس پانی میں مطلب اس گولڈ ڈال کے تھوڑا سا شہد ڈال نہ ہو تو وہ ڈال لیتی ہوں یا ایک چمچ جو ہیتا ہے شگر فری جامشیری اس کا ڈال لیتی ہوں نہیں بھی ڈال دی کبھی کبھی اور ویسے ہی پھی لیتی ہوں یا میں نے اس کا چولہ بند کر دیا ہے ہانڈی بن گئی تھی اب تک یہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا تو پھر تب میں اس کا نیکسٹ پروسس آپ کو بتاؤں گی تو یہ ملتے ہیں تب اور یہ تب ہو گئی ہے یہاں پہ میں نے اس سارے کو سٹین اوٹ کر لیا ہے اب اس میں سے باقی کی چیزیں پھینک دینی ہے یہ جو صرف چکن ہے اس کو شرڈٹ کر کے تو آپ نے دوبارہ سے سوپ میں مکس کر لینا ہے اچھا یہ جو سوپ ہے یہاں پہ میں نے اس میں تھوڑا سا چلی ساوس اور تھوڑا سا سویا ساوس بھی ڈالا تھا سرکہ میں نے نہیں ڈالا تھا کچھ لوگ ڈال بھی لیتے ہیں لیکن اگر آپ کا دل کرے تو ڈال لیں جیسے دل کرتا تو نہ ڈالیں اور اس کے بعد میں نے یہ بن گیا تھا یہ میں کھانے لگی تھی اس کے درمیان مجھے لگتا ہے ایک کلپ جو ہے وہ میس ہو گیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا بندگو بھی کپیس بندگو بھی ضرور ڈالنی ہے بسی کے لیے ہائی کیبچ کا سوپ تھوڑا سا میں نے بندگو بھی جو ہے وہ شرٹ کر کے ڈال لی تھی اور اس کے اندر پھر میں نے سوپ مکس کیا تھا آپ چاہیں تو تھوڑی سی بندگو بھی پکا بھی سکتے ہیں اس کے اندر لیکن نہ ہی پکائیں تو زیادہ بہتر ہے وہ تھوڑی کرنچی سے اچھے لگتی ہے مجھے اچھے لگ رہی تھی اور ایک کاکے کو میں نے سلا لیا تھا دوسرا کاکا بھا گھر رہا تھا تو میں نے سوچا جب تک اس کے اوپر نید کا نزول نہیں ہوتا تب تک میں کپڑے پریس کر لیتی ہوں کیونکہ جب میں بچوں کے ساتھ لیٹ جاؤں دونوں سو جائیں تو پھر میرا بیوٹنے کو دل نہیں کرتا سارے دن میں اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو یہ میں کپڑے پریس کر رہی تھی اور میں آپ کو ایک بات یہ جب برا سوٹ ہے یہ جب میں نے خریدا تو مجھے بہت پسند تھا اس کے اوپر سارا جو ڈیزائن ہے نا وہ جیولری کا بنا ہوئے اس طرح سٹونز وغیرہ پرنٹ ہوئے ہوئے ہیں اور یہ بہت حبصور لگتا تھا اور یہ اس کے بازوں کا ڈیزائن تھا بازوں کا بھی ڈیزائن مجھ کو اچھا لگا تھا اس کا اور ساتھ میں جو ہے ہمبل وہ یہ ڈنڈا لے کے پھری جا رہا تھا کمرے کے اور یہ پاؤں اس کے پتہ نہیں بچوں کو کیا مسئلہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی پاؤں ننگے ہی رکھتے ہیں ڈانٹ ڈانٹ کے ڈانٹ ڈانٹ کے اس کو کہتی ہوں کہ جوتا پہنے کرو جوتا پہنے کرو حق ہا یہ جو ہمارے گھر کے ساتھ سے بسیں گزرتی ہیں نا کسی دن ان کے خلاف مجھے احتجات کرنا پڑ جانا ہے اچھا جی تو یہ میں پوچھ رہی ٹھیک آپ کے پاس کوئی ایسا حل ہے جس میں بچے جو ہیں کہ یہ اس کا ڈیزائن تھا سوٹ کا اور یہ اس کا دوپٹہ ہے جو میں اس طرح کر رہی تھی اور اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اس کے بعد بس کچھ بھی اور میں نے نہیں کرنا ہے میں نے سو جانا ہے لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا اور بس جی میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تینک یو ویڈیو بس اتنی ہی تھی تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویلوگ میں اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں بھی اور ہمارے گھروں میں بھی ہر جگہ خیر و آفیت رکھے انشاءاللہ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں 씹ر ملتے ہیں سبسکرائب کر دیں موسیقی